دوستو آج ہم جائیں گے اجمیر کے تاراگڑ پھوٹ کے لئے جو آپ میں نے جوم کر کے دکھایا وہ اجمیر کا تاراگڑ پھوٹ ہے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کے راستے بہت خضرنا گیا دیکھو جگ جگ والے پوری راستے ہیں تو وہ راستوں کو کروز کر کے آج ہم جائیں گے تاراگڑ تو تاراگڑ جانے سے پہلے آپ ایسے کچھ پتلا راستہ آئے گا دونوں کی دونوں چرف جھاڑیاں ہیں اور کچھ ایسی دیوال آپ کو دیکھتی جائے گی کیونکہ اندر کا راستہ بہت زیادہ خراب ہے اگر آپ بائک اچھے سے چلا نہ جانتے ہو گاڑی اچھے سے چلا نہ جانتے ہو تو ہی یہاں پر جائیں ہم نے راستہ کروز کر لیا تھا اکیلا تھا اس لئے ویڈیو بنا نہیں پایا اور آپ دیکھ سکتے اوپر اوپر گئے تو پرتوی راج چوہان اسمارک بناوا تھا تو گیٹ کے پاس میں میں نے ویڈیو بنایا تھا تو پتہ نہیں کس وجہ سے ویڈیو ریکوڈ ہی نہیں ہوا اور یہاں پر پرتوی راج چوہان کا سامراج یہ بتایا ہوا ہے اور یہاں پر ہے اسمارک جہاں پر ہندو سامرات پرتوی راج چوہان کی ایک بہت بڑی مورتی لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ہے جو تارا گڑ کلہ ہے تب اوپر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور اس سائیڈ میں ایک سیو مندر بھی بنا ہوا تھا تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور سائیڈ میں پیچھے بھی کچھ تھا تو ہم نے سوچا یہاں پر بھی جا کر دیکھ لیتے ہیں تو پیچھے اتنا کچھ خاص تانی گارڈن وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو آپ وہاں جاؤ تو گھوم سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو ٹائم سپین کر سکتے ہو وہی بنا ہوا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر ان کے درگ بنے ہوئے تھے جہاں پر ان کے ہسٹری اور ان کے بارے میں جو بھی چیز تھی وہ ہر چیز یہاں پر لکھی ہوئی تھی تو پرتیرہ چوہان اسمارک کے اندر ہم یہ دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد میں ہم چلے گے اوپر کلے کی چڑھائی کرنے کے لیے جب کلے کی چڑھائی شروع کی تو ہمیں پہلے تو یہ کنڈ جیسا کچھ دکھا اور کلے کی حالت ہمیں سٹارٹنگ سے ہی جر جر دکھنے لگی تھی یہ کچھ دیوال دکھی تھی میں نے دو بھائیوں سے بات کی تھی یہاں پر تو انہوں نے کہا ہم لوگ اوپر جا کے ہیں تو اوپر کچھ کلہ بغیرہ ہے ہی نہیں صرف درگہ بچی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا یار یہ سا کیسے ہو سکتا ہے تو ہم بھی پھر جائیں گے اوپر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کلے کی کیا حالت ہے کیونکہ پورا پورا کلہ ٹوٹا پڑا ہے یہاں پہ کلے کا تو صرف اوسیس ہی بچی ہوئی ہے کلہ تو ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ میرے کو دیکھ رہا ہے کہ کچھ مسجدیں دیکھ رہی ہیں یہاں پر تو آپ میں آگے گیا تو کلے کی لوکیشن لگائی تو اس کے بعد میں لوکیشن سے پہلے مجھے مسجد ملی اور اس سائیڈ میں سے ہم لوگ آئی ہیں ابھی اور اس کے پاس میں ہمیں رستہ ملا جہاں پر کچھ لوکیشن دکھا رہے تھے کہ کلے کا کچھ اوسیس یہاں پر پڑا ہوا ہے تو ہم یہاں پر گئے پھر میرے کو وہاں سے نیچے اترنا پڑا جہاں پر لوکیشن دکھا رہی تھی تو نیچے اترنے کے بعد میں دیکھا تو کچھ اتر خاص تو مجھے دکھا نہیں وہاں پر کچھ دیوال وغیرہ تھی جہاں سے ایک رستہ اور آ رہا تھا وہ آ رہا تھا اجمیر درگا کی طرف سے جہاں پر لوگ اوپر آ رہے تھے درگا کے لیے رستہ تھا اور کلے کی دیوال تو ابھی دیکھو آپ دیکھو سکت دیوالیں بچی ہوئی ہیں یہ رستہ ہے جو کی نیچے سے آتا ہے اگر درگا سے آپ پیدل چل کے آ رہے ہو تو اس رستے سے آپ آ پاؤ گے اور یہ رستہ اوپر جو درگا ہے اس درگا کے اوپر ہی جاتا ہے اور یہاں پر یہ کنڈ بنا ہوا ہے جس کے اندر یہاں پر پانی کا شروط بتایا جا رہا ہے کہ باریس کے ٹائم میں یہاں پر پانی کھٹا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ یہاں پر ایک کنڈ ہے باقی تو اور کچھ مجھے اتنا سمجھ میں آیا نہیں دیرے دیرے لوگوں سے پوچھ کے میں بھی اوپر جا رہا تھا اور اس کے بعد میں ہمیں دیوال جو سائیڈ تھی پوئٹ ویو تھا وہ ہمیں ملا تو اس کے اوپر چڑھ کے بھی ہم نے ویڈیو بنایا تھا تو ابھی تک کلے کی دیوال تو بچی ہوئی ہے باقی تو مجھے اور کچھ دکھا نہیں کیونکہ دیوال کی جو حالت دیکھے گا وہ ٹھیک ٹھا گئے باقی میں نے بہت دونڈا یہاں پر تارا گڑ کلے ہیں لوگ بولتے ہیں تارا گڑ کلہ ہے لیکن بھائی کوئی تارا گڑ کلہ نہیں ہے آج کے ٹائم کے اندر اور یہ جو نیچے دیکھ رہے ہونا جو اوپڑی سی بنی ہوئی ہے یہاں سے رستہ آتا ہے جو کی درگا کی طرف سے یہاں جو چلنے کے لئے رستہ ہے اگر آپ ادھر سے گھوم کے نہیں آتے ہو تو یہاں سے چڑھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کچھ ایسی دیوال بچی ہوئی ہے تارا گڑ کی ابھی ابھی کے ٹائم میں جب آپ تارا گڑ کلے کی لوکیشن لگا کر اوپر چڑھتے ہونا تو لاشٹ میں مجھے یہ گیٹ ملا گھومتے گھومتے اور یہ گیٹ ہی ہے جو ابھی تک مطبع صحیح صحیح حالت میں پڑا ہوئے اور اس کے پاس میں لوگ اپنی پھوٹو گے رکھی چاہ رہے تھے میں نے اس کے نیچے اتر کے بھی دیکھا تو گیٹ کے بعد میں کچھ نہیں ہے جو رستہ آ رہا ہے درگا سے اس سائیڈ سے ایک اور رستہ آ رہا ہے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ رستہ ہی دیکھ رہا ہے اور باقی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے وہ دیوال دیکھ سکتے ہو آپ نے جر جر ہے اور یہ کچھ میں دروازہ یہاں کا جو کہ لوکیشن کے حساب سے قلعہ بتاتے ہیں باقی یہاں پر کچھ نہیں ہے ایسی کچھ ہے اور نیچے آپ دیکھو گے تو پورا اجمیر شیٹ دیکھے گا جو انہا ساگر لیک ہے وہ دیکھے گی اور کچھ ایسی یہاں پر دوربین وغیرہ لگا کے رکھیے ہیں اور گیٹ کی کچھ ایسی حالت ہے یہاں پر بس یہی ہے تارا گھڑاتے ہو تو کچھ ایسی دیوالے ہیں اور یہاں میری پیچھے تھوڑا سا کچھ view point دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے view point تو فائنلی ہم نے دیکھ لیا ہے اور اب چلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں دوستوں اجمیر کے اندر ایک اور جگہ ہے جس کو بولتے ہیں سون جی کی نسیہ جو کہ اجمیر دیلوے سٹیشن کے پاس میں ہے آپ گوگل پر سرچ مارو گے تو یہ چیز دکھا دے گی اور یہ ایسا کچھ جین مندیر ہے اور اس کے پیچھے سے ایک رستہ بنائے ہوئے جہاں پر آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھا بورڈ لگا ہوئے سون جی کی نسیہ نام دکھا ہوئے اور اندر آپ کو ایک کمرہ ہے اس کے اندر پوری ایک سونے کے نگری بنائی ہے دو تین منجل چلنا ہے اور دو تین منجل چڑھنے کے بعد میں کچھ ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا نظرہ اور اس کے بعد میں بہت ہی مست اقدم گولڈن سٹی بول سکتے ہو اس کو اس کے لیے اس کے نام سون جی کی نسیہ رکھا گیا ہے تو آپ یہ چیز جرور دیکھنا پیش صاحب بہت گجب چیز ہیں یہ دکھو اجمیر میں یہ دیکھو اس کم سے کم پچاس بھائی تیس کا کمرہ رہ گا اس کے اندر پوری ایک دنیا بنا رکھے گجب بھائی پوری گولڈن گل رہ گی آپ یہاں پر آو گے نا تو یہ چیز آپ کو اچھی لئے یہ دیکھو یہ نیا ہوگے رہے نا جو ہوا میں چل رہی ہے اور میرے کے اندر بھائی سام یہ چیز میرے کو بہت اچھے لگی اور پھورا ایک دم سونے کے نگری سے بنای گیا میرے پیچھے اس تائپ سے دیکھ سکتے ہو خود سے دکھاتا ہوں بہت اچھے لگا ہے بہت اچھے لگا ہے بہت اچھے لگا ہے بہت اچھے لگا ہے اور اس سیڈ سے ہمیں دیکھتے ہیں آپ دیکھو گے اس دروگ کے اندر سے اور اس کے اندر جانے دیتے ہیں اور بھی جانا بجانا ہے یہ دکھو بہت اچھے لگا ہے بہت اچھے لگا ہے اس کے اندر بہت اچھے لگا ہے اور اس سیڈ میں وہ کچھ خلا کی بنائے گا ہے اس سیڈ میں بہت اچھے لگا ہے میں کھتا ہوں آگے سے دکھاتا ہوں میں دیکھو آگے سے چلتے ہیں آنا ساگر لیک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جب آئے ہیں آنا راجہ کی مورتی لگی ہوئی ہے اور اس سیڈ میں بوٹنگ والے ہیں ایک سو بیس اور تین سورو بھی بوٹنگ یہاں سے ہوتی ہے آنا اور یہ کچھ چپٹی کا آگے ہوئے یہاں پہ لائٹنگ سو ہوتا ہے آئی تینک رات کو یہ دیکھو میوزیکل فاؤنٹر اور یہ یہ دیکھو ٹنگ کی وہ گرے لگی ہوئی ہے یہ یہاں پہ بریز بنایا ہوا پہلے اب یہ دیکھو ٹوٹ چکا ہے اور اس لیے بند کر دیا اس کو تعلہ لگا دیا ایسے یہ کچھ انا ساگر جیل چپٹی اور ادھر ازمیر ہے یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں میرے پیچھے ہے انا ساگر جیل ازمیر یہاں پر کچھ آئے ہیں کھڑی دوپ ہو رہی ہے اور پس کر واپس گنا ہے اس لیے نکل رہی ہیں اور آئی تینگ آپ کو ویڈیو پسند آیا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا کیونکہ ہم نکلے رازستان یاترہ کنیٹ لی موسیقی موسیقی